حضرت علی فرمانے لگے میری پانچ باتیں یاد کر لو اور فرمانے لگے کونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں لے لو ہم سے حاصل کر لو یہ فیض ہے فرمایا دھونٹنے نکلو کہنا دھونٹنے تمہیں یہ ملے گی دھوننے سے نہیں چیزیں ملے گی فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو لے لو یار حضرت شیرِ خدا کی پانچ باتیں آج اس کو سبق کے طور پر رٹہ لگا لو اسے یاد کر لو دل میں بٹھا لو شیرِ خدا کی پانچ باتیں علم و حکمت کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض وہ حضرت عمت کو بانٹھتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں حضرت مولا علی شیرِ خدا فرمانے لگے پانچ باتیں لے لو تو کونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی سے جیت جاؤ گے دوستوں دنیوں میں اگر یہ بات آنے بچ جاؤ گے دل ٹھنڈا رہے بے قراریاں بے چینیاں پریشانیاں جان چھوڑ جائیں امید صرف اپنے رب سے رکھو حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوسری بات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈراتے ہیں تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اتنا فرمانیاں رب کی نرازگی کا سبب نہیں اپنے گناہوں سے ڈرو پر تیسرہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہونا تمہیں پتا نہیں تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمان ہو پوچھ لینا فائدہ ہوگا کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا کسی کو مان لینا اپنا استاد زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گی فیض یاب ہو جاؤ گی اور حضرت علی شیرِ خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے بندہ ہو آلہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات یاد رکھیں جس بات کا پتا نہ ہو جس کی خبر نہ ہو جس پر عبور نہ ہو اس بات کو آگے بھیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے یہ حضرت علی شیرِ خدا ہمیں سبق دیتے ہیں اور آج بھی بات حضرت علی شیرِ خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حصیت ہے جو جسم میں سارگی ہے سبیتے ہیں